السلام علیکم بیٹیفل بیپل آج میں آپ کو ہمارے جیلم شہر کی جو کچھ کچھی آبادی ہے جو دریا کے پاس رہتے ہیں ان کا وزٹ کرانا جا رہی ہوں تاکہ ہم لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہم لوگ سردیوں میں گھروں میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ہیٹر لگا کے گیس تو آتی نہیں بہت سے لوگ کہیں گے لیکن الحمدللہ سردی میں رضائی میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے آپ کو سامنے جھومپنیاں نظر آ رہی ہیں ایسے کچھے مکانوں میں رہ رہے ہیں سردی میں رہنا اتماع مشکل ہے اور آپ امیجن کریں کہ جب آپ کو بارش میں ایسے حالات میں رہنا پڑے تو کچھ لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہے میں نے سوچا آج ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو یہاں ایک بڑا خوبصورت سا ایک پونٹ سا بناو ہے چھپر ٹائپ سا پانی اس میں صاف تھا اور ان کی جو بتخے ہیں ان لوگوں کی وہ یہاں پہ پانی پی رہی ہیں ایک منٹ یہ دیکھیں کچھی مطلب عبادی جیسے لوگ رہتے ہیں جھگیوں میں اتنی سردی میں دیکھیں لوگ ان جگہ پہ رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں سارے ریسورسز دی ہیں ہاں جی ہمیں ایک بہت اچھے بیلون ورے بھائی ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی ماشاءاللہ یوٹیوب چینل ہے بھائی اپنے چینل کا نام بتائیے گا پلیز جلال بلوک پاک اور ہیدر بلوک پاک ہیں ہمیں پندرہ سال سے جلال شہر میں کام کرے اچھا ماشاءاللہ میری جلال شہر کی بڑی فیمس آواز ہے خوباروں کی چینہ کی گڑیا چینہ کا بینٹن امریکہ کا جہت ہے جپان کی بھی سو سل پیا سو سل پیا بڑی فیمس آواز ہے ہیدر بھائی کی آپ کو پتا ہے آپ سنتے ہیں ہیدر بھائی کے چینل کے پر اور ان کو سپورٹ کرے بیادہ بیادہ اور ان کی بلی دوش ہے تینکیو سو مچ بھائی بہت شکریہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اسلام علیکم کیا ہے ٹھیک ہو کیسے ہو ادھر دیکھو اتنے پیارے لگ رہے ہو نراز کیوں ہوں ادھر دیکھو کیا نام ہے آپ کا اسمان اچھا ادھر ہی جاتے ہو آپ کیا کرتے ہو کئی کام کرتے ہو میرا بیٹا اب ادھر کیا کر رہے ہو کھیلنے آئے ہو تو اتنی سردی ہے بیٹا آپ نے کیوں نہیں کوئی جیکٹ اور ٹراؤزر پہناوا دیکھو سردی نہیں لگ رہی اتنی ٹھانڈ ہے نراب اتر جا کچھ پین جا کے اوپر وہ آپ کی اببو تھے جو بلانے آئے تھے یہ اببو تھے آپ کے جو بلانے آئے تھے اس کے اببو تھے اچھا تو آپ کی اببو کیا کرتے ہیں اوہ اوہ ان کو جنت میں جگہ دے تو کتنے بین بھائی ہو اٹھ پین پر آؤ امی کیا کر دیجئے وہ بھی فوت ہو گئی ہے تے کار کون ہے بڑا 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 پیرا شان اچھا اوہ کیے کر دے اوہ کام کرنا ہے من جانے چل میرا بودتر شزادہ کارجا شابش تے کوئی جرابا شابا پا کوئی جیکٹ پا میرا بچہ اتنی سردی ہے اللہ دے والے اللہ حافظ کر دے اسمان اللہ حافظ پیارا سا اسمان بچہ کھڑا ہوئے یہ دیکھیں کیور سا بچہ کھڑا ہوئے اس کے پاؤں میں کوئی جھوٹے بھی نہیں ہیں یہاں ان جگیوں میں ہی رہتا ہے بیٹا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے پیارا سا بچہ یہاں کھڑا ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے زندگی بڑی ہارڈ ہوتی ہے ہم لوگ ہمیشہ ناشکریہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے لئے سانیا کریں اسپیشلی فلسطین کے مسلمانوں کے لئے بہت سے مسلمان بہن بھائی ہیں بہت سے انسان ہیں جو بہت سفر کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا انسان نظر آئے تو اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں اپنی ضروریاتیں زندگی کو کم کرتے ہوئے دوسرے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں یہی انسانیت ہے واپس گھر جا رہے ہیں یہاں ایک مسجد ہے خوبصورت سی اور یہ بس زندگی ایک سفر ہے سہانہ اس طرح کے بچوں کو دیکھ کے انسان کو بڑی حمت ملتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنے زیادہ ریسورسز دی ہیں کتنی نعمتیں دی ہیں اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں پریشانی آتی ہیں تو یقیناً وہ چلی بھی جائیں گی انشاءاللہ اور میں نے ان جو گبارے والے بھائی تھے ان کے چینل کا میں لنک جو ہے نا اپنی ویڈیو کی دسکرپشن میں ایٹ کر دوں گی ان کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں کیونکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہی سبسے بڑی انسانیت اگر آپ کسی کے لئے کچھ اچھا کر سکتے ہیں یہی سبسے ایمپورٹن چیز ہے میں اتنی بڑی یوٹیوبر تو نہیں ہوں لیکن اگر میری بجا سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو دیفنیٹلی میں یہ ضرور کروں گی دیکھیں بھائی یہ بھی ایک گھر ہے بناوا کیسے انہوں نے اسے کپڑوں سے اور ڈھامتا ہوئے یہاں ایک طرف یہ پونڈ سا بنے گندہ سا تلاب سا ہے گندے پانی کا اس طرف دریاء ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لائف کتنی مشکل ہوگی اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانیاں کرے جس بھی حال میں ہم رہ رہے ہیں we need to be grateful اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانیاں کرے یہاں مجھے دو بہت پیارے کیوٹ سے بچے بھی لیں ایسے کرو ایسے کرو چاہے دو بہت آیا ہے شکل یہاں جو نہیں ہے یہاں سردی میں یہاں پہ ٹھانٹ بغیرہ نی لگتی ہے تو یہ ماشااللہ کافی اچھا گرم بنایا ہوگا ہے یہ بارش کی بھی لگتی ہے اسے نیچے آ جاتا پہنی ٹھانٹ لگتی ہے پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہوں گا بارش مسئلہ ہوتا ہے اپنے کار کر رضائی دے جاؤں میں چکر لاصا میں پہلی بار اس پاس آئی ہیں میں ضرور انشاءاللہ اندر یہ جلائی ہوئی ہے خدا ناس تا اوپر نا پہنچ جائے ایک دن لکی سی جوپڑی آجال کے ہی آسی چلو اللہ دل آسان انشاءاللہ چکر لاصا میں تاڑکل فر ہیلو کیا کر رہی ہو کیا چکنی بھئی ہے کنی سوڑی بچی ہے کیا نائے تیرا سمرین کیا کر دی بھی ہے میرا پتر گتہ چون رہی ہے کارنی چونہ شام ہو گئی ہے ایس ایتھے تک پیاری جی سمائل دے مسکرہ آس کے تکاہ ماشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ کر دے اللہ حافظ